ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی دوسرے انسان کے لیے دعا کی جو قبولیت کا سب سے زیادہ قبول ہونے کا اثر بیان فرمایا ان میں سے یہ بھی فرمایا ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے یہ تیر بہدف ہے یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں تو اسے چاہیے اپنے والد کی دعا لے اسے چاہیے اپنی والدہ کی دعا لے اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں نقصانات سے زندگی میں محفوظ رہوں تو وہ اپنی ایفرڈ اپنی محنت کو بھی جاری اور ساری رکھے لیکن اس پر توقع اور بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے بلکہ اپنے والدین کی بھی خدمت کرے اور ایک ہوتا ہے دعا لینا اور ایک ہوتا ہے دعا کروانا سب سے اہمیت والی چیز بڑوں کی دعائیں لینا ہوتا ہے جب آپ کام سے واپس آئیں آپ کے والد سب گھر میں موجود ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ جائیں اور جا کر سیدھا ان کے کمرے میں ان کو سلام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ابباجان پھر آپ ان کے پاس دو منٹ کے لیے بیٹھ جائیں اور اپنے دن بھر کی بات جو وہ سننا چاہتے ہیں آپ سے ان کے دل میں ہے میرا بیٹا صبح سے نکلا تھا کیا وقت میں پہنچ گیا تھا آفس کے نہیں اس کا دن وہاں پہ اچھا گزرا کے نہیں اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ تو پیش نہیں آیا جس کی ویسے اس کا دل غمگین ہو گیا ہو اس کو واپسی آتے وقت کوئی ٹرافک جیم تو نہیں ملی اب آپ دو تین منٹ والے ساکبت بیٹھ کر ان کے اس طرح کے چھٹے چھٹے معصوم سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں ان کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے اور آپ غور سے سنیں وہ دعا دیتے ہیں اللہ تجھے اور ترقیات عطا فرمائے پھر آپ جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہ آپ سے پھر بھی دعائیں آپ کو دیتے رہتے ہیں اس سے کہ اٹھتے وقت آپ نے ان کے پیروں کو تھوڑا سا دبا دیا تھا آپ ان کی بازار سے دوائی لے کر آئے تھے آپ اپنے والد اور والدہ کے جو ان کو پسند تھا کوئی پھل آپ وہ لے کر آئے تھے آپ نے لاکر وہ والد صاحب کے پاس اور والدہ کے پاس رکھ دیا اب آپ اٹھ کے جائیں گے اور ان کی دعائیں آپ کا پیچھا کریں گی حتیٰ کہ آپ کو کامیابی کی منازل تیہ کرواتے کرواتے آپ کو اتنا آلہ درجہ دنیا میں دلوا دے گی کہ آپ خود حران ہوں گے آپ اپنی ایفرٹ اور اپنی محنت کے ذریعے سے وہاں پہ کبھی بھی نہ پہنچ سکتے اس لیے بہترین نسخہ کیا ہے اپنے والدین کی دعا لی جائے بزرگوں سے لوگ دعا کرواتے ہیں وہ بھی کروانی چاہیے نیک لوگوں سے دعا کرواتے ہیں وہ بھی کروانی چاہیے اپنے استادوں سے کرواتے ہیں وہ بھی کروانی چاہیے لیکن سب سے بہترین اور قبولیت کے قریب ترین دعا وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور وہ کیا ہے ایک والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے اس میں والدہ کی دعا بھی شامل ہے اللہ جلے شانو سے دعا ہے اللہ جلے شانو ہمیں ان دعاوں کوئے اثرات اور برکات کو حاصل کرنے اور ان آدات کی رائت رکھتے ہوئے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں موسیقی